اپنا پرشنے پوچھئے سر پریز اللہ پاسٹر جی پریز اللہ پریز اللہ پاسٹر جی میں سنگاپور سے بول رہا ہوں ارے بھاک کیا بات ہے بھولیے سر ہاں میں آپ کا سنتا ہوں دو جی 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 میرا کبھی کبھی ٹائم لگتا تو کھر میں سنتا ہوں تو میرا یہ پرشن تھا آپ سے کیای سے کئی لوگ جو میری ایک بندے سے بات ہوئی تھی تو میرے کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھے کرسٹین بناتے ہو تو یہاں سے میں بلاؤں کرتا ہوں میں ہمارسائر کی ایریے سے ہوں ویسے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں پر میں ایدر کیا جی نرس کے ہی جوب کرتا ہوں سنگاپور میں تو میرے کو یہ میں اس بندے سے بات کیا تھا کسی اوکنیڈا میں تھا اس نے کرسٹین لوگوں کے بارے میں گلت بول رہا تھا اس نے میرے کو بولا کہ آپ پیسے دے کے کرسٹین آ رہے ہو تو ایسے بندوں کیسے جواب دینا چاہیے میرے کو تھوڑا بتانا رائٹ رائٹ آپ کا نام کیا ہے میرا نام سنیل پول سنیل پول اور آپ کہاں سے بھولے میں بیسے ابھی تو سنگاپور میں جی جی جواب کر رہا ہوں سنگاپور میں ہوں بیسے تو میں پنجاب کا رہنے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام کے باتے پول سنیل پول ٹھیک ہے ٹھیک ہے شانت ہو جائے شانت سنیل پول ساپ کا پرشن ہے سنگاپور سے اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ دھرکنٹی سے بھی کال کر رہے ہیں اور جب تک یہ پرشن نہیں کتم ہو جاتا دوسرا کال نہیں لیں گے کیونکہ کافی ٹون ٹون بج رہا ہے میں نے مائک کم کر دیا مطلب وولیم کم کر دیا نہ بھائی کا پرشنہ یہا ہے کہ کئی ایسے نون کرشن مسلم اور ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم کرشن کنورٹ اس لئے ہوئے کیونکہ تم کو پیسہ دیا گیا نمبر ون بہت دیاں سے سنیے گا بہت ریلیونٹ کوشن اور آنسر بھی میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کام آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ لوگ ان سب سے شاید دو دن میں اس کا سامنا کرتے ہوں گے سب سے پہلی چیز جس پویتر شاستر کو میں پڑھ رہا ہوں تیس سال سے ایک بھی جگہ پہ from جنیسس to ریولیشن اتپتی سے پرکاشیت واقع ایک بھی جگہ پہ جیزس ہو یا اول ٹیسمنٹ کا یہ ہو ٹھیک ہے نا یاوے جس کو کہتے ہیں کہیں پہ بھی کرشن بننے کے لئے نہیں بولا ہے نمبر ون نمبر ٹو جیزس کرشن کا گوڑ نہیں ہے ایشو کا جنم کرشن کنٹری میں نہیں ہوا بات سمجھ میں آگئی اب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کنورٹ کیا تو جس کسی کو بھی آپ یہ کہتے ہو کہ وہ کنورٹ ہوا ہے تو وہ کرشن میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیجیس کی بات کر رہا ہے اور مجھے اس میں کرشن ریلیجیس نہیں ملتا مجھے اس میں جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کنگڈم کنگڈم راج پرمیشور کا راج تو کرشنیٹی الگ ہے اور کنگڈم الگ ہے تو جس کو میں تیس سال سے پڑھ رہا ہوں اس میں کرشنیٹی نہیں ہے اس میں کنورٹ ہو گیا تو میں پرشنی پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ پیسے سے کو دے کر یا پیسے لے کر پیسے کے چکر میں وہ کنورٹ ہو گیا ہے کنگڈم میں یا کرشنیٹی میں آپ کے حساب سے بل رہا ہوں میرے حساب سے تو کنگڈم میں کنورشن ہوتا ہی نہیں ہے صرف یہ شکر پیچھے چلنا ہوتا ہے اگر وہ کنورٹ ہو گیا ہے تو وہ کرشن بھی بولو ہندو بولو مسلم بولو وہ ویسے ہی انسان نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے کے لالچ میں آیا ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو میں تو اس کو کبھی کرشنیٹی میں یا کنگڈم میں گنتی نہیں کروں گا اچھا دوسری بات اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ کنورٹ ہو جاؤ جو سچا ہوگا وہ کبھی کنورٹ نہیں ہوگا سچائی جاننے کے بات کیا نہ بتایا جی آپ لائن پہ بنے رہے ہیں جی 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 لائن پہ بنے رہے ہیں جو سچا ویکتھی ہوگا وہ ستی کو جان کر کنورٹ ہوگا کنورٹ میں اس لئے یوز کر رہا ہوں کیونکہ بھائی صاحب نے یہ پرشنہ رکھا ہے جو سچائی کو جان لے گا تو جتنے بھی اب اگر آپ میری بات کرتے ہیں یہاں تک کس نیل پول کی بھی بات کرتے ہیں جنہوں نے پرشنہ پوچھا ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی لالچ میں انہوں نے اپنا جیون یشو کو دیا ہے اور کتنے ایسے ہیں پولوس کی بات کرو پترس کی بات کرو پہلے صدی کی بات کرو یہاں تک کی ابھی بھی کتنے ایسے ہیں جو یشو کے لیے اپنی جان تک دے چکے ہیں مر تک گئے ہیں جیل جا چکے ہیں زندہ جلا دیے گئے ہیں تو کیا پیسے کے لیے کیے انہوں نے اگر پیسے کے لیے کیا ہوتا تو وہ کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پیسے کے لیے کیا ہوتا وہ کبھی جھیل نہیں جاتے تو ان کو ڈر ہوتا یہ پیسے کے چکر میں نہیں ہے ابھی کچھ لوگ ہوں گے یا تو الزام لگا ہوگا یا تو literally پیسے کے چکر میں کیا ہوگا لیکن سب کو ایک کی تراجو میں کیوں تولتے ہو یہ بات بھی ہے نا بھائیہ سنیل صاحب سنیل پاہل جی سب کو ایک تراجو میں نہیں تول سکتے نا اگر کسی ایک نے لیا تو سب کو ایک کی گنتے بھی نہیں کر سکتے نا ابھی کتنے ہندو ریلیجنز میں کتنے let me finish let me finish ایسے کتنے ہندو ریلیجنز میں بہت سارے بابا مسلمز میں بہت سارے مولانا کیتلیک میں بہت سارے فادر بہت سارے ڈینامینیشن یا پھر بہت سارے دھرموں میں ایک وقتی ایسا نکلتا تو ساری قوم کو نہیں بولتے نا کہ ساری قوم ہی ایسی ہے right or no سنیل بھائی پہلے بولا گی تو وہ کی پنے پیسے لے کے کرسچن بنایا تو شروع سے کرسچن میرے کو بولا گی تیرے باپ کا کیا نام ہے تیرے دادہ کا کیا نام ہے اس کو بولا بھائی میں شروع سے کرسچن ہوں میرے باپ جا کو سننی پا رہا آپ کی واج نہیں آرہی مرکو اوکے اوکے میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں جی ہلو یا یا میں سن رہا ہوں بولیے بولیے اس نے میرے کو بولا پاسٹر جی او بندے نے بولا کہ تیرے باپ کیا نام ہے تیرے دادہ کا کیا نام ہے تو انہیں کتنے پیسے لے کے تو کرسچن بنایا میں نے بولا میں کون ہی کرسچن ہوں میں نے اس کو بولا کہ تُو سوچ رہا ہے کہ انڈیا میں کرسچینٹی انگریج لے کے آئے میں کہا جہاں سے پہلے سے کرسچن لوگ یہ شو مسئی کا پرچار آگیا سنٹھومس لے کے آئے تھے پرچار پرچار آگے تھی ہو جی 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 مرے کو یہی بات بولا ہے تو پیسے لے کے بنایا پیسے لے کے بنایا میں نے بولا میں پیسے لے کے نہیں بنا ترکشن جی جی اوکے سنیل جی کیونکہ ابھی تو میرے کو بہت میں بہت دکھی ہوا میں بہت پریشان ہو گیا میں دل میں بہت دکھو گیا کہ لوگ ہمارے اوپر اتنا جام لگاتے رائٹ رائٹ اوکے سنیل جی لائن میں بنے رہے میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی بہت سارا لوگوں کے من میں پرشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کہتا ہے میرے دادا پر دادا کرشن تھے اس لئے میں بھی کرشن ہوں پرشن یہ اٹھتا ہے پیسے تو نہیں لیے آپ نے لیکن کیوں کی دادا پر دادا کرشن تھے اس لئے تم بن گئے یہ جواب کبھی نہیں دینا اگر کوئی مسلم کوئی ہندو کسی بھی کنٹری کا اگر پوچھتا ہے ارے آپ کا نام تو شرما ہے ارے آپ کا نام تو کپور ہے ارے آپ کا نام تو انیل سنیل یا رفیق یا محمد ایسا کچھ ہے آپ کا نام آپ کا نام کرشن نہیں ہے آپ انتھنی ڈینیل یا پھر کیا کہتے ہیں ڈی سوزا پنٹو روبرٹ سوزی یہ نام نہیں ہے آپ کرشن کیسے گے تو واپس کہنا چاہوں گا سنیل پاول جی کرشنیٹی کی بات کرنی نہیں ہے بات کرنی ہے کنگڈم کی بات کرنی ہے یشو کے راج کی یشو نے کبھی نہیں کہا کہ جا کر کرشنیٹی کا پرچار کرو یشو نے کہا راج کا پرچار کرو آپ سمجھ گئے سنیل جی راج کا پرچار کرنا ہے آپ کو بھوش میں سنیل جی آپ سن رہے ہیں ہلو اوکے ان کا نیٹو بک کا issue ہے بڑھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کبھی نہیں کہنا کہ میں کرشن ہوں آپ کو صرف اتنا کہنا ہے کہ میں یشو کو فالو کرتا ہوں اب یہ بیچ میں مجھے کسی نے بھولا تھا میں اس کی اوپر الگ سے ویڈیو ایڈٹ کروں گا بات کرنے کے بعد میں جب اپلوڈ کروں گا مجھے کسی نے واتس اپ پر پر پرشن پوچھا تھا کہ پاسٹے ڈینیل جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں پرچھار کرتے ہیں تو وہاں کے کچھ so called الگ الگ type کے لوگ وہ آتے اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انیل سنیل رمیش شرما کچھ بھی تو کہتے ہیں کہ ارے تم تو کرشن والے بائبل کا پرچھار کیوں کرے تم تو ہندو ہو تو ایسوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا نام وہی رکھو آپ کا نام انیل ہے انیل رکھو سنیل ہے سنیل رکھو آپ کا نام اگر محمد ہے یا سلیم ہے آپ کا نام ہندو مسلم جو بھی ہے یہاں تک کیا آپ کا نام پنٹو ڈی سوزا وہ بھی ہے اس کو کبھی کبھی چینج نہیں کرنا میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرمیشور نام بدلنے نہیں آیا ییشو مسیح نے لہوبہ آیا زندگی بدلنے نام بدلنے نہیں اب پرشنہ اٹھتا ہے پھر وہ کہتے کہ تم کرشن کے بھگوان کو کیوں مانتے تو ان کو پلٹ کر کہو جس کرشن کو تم جانتے ہو تم اس کی بات کر رہے ہو لیکن میں کرشن نہیں ہوں واو انہیل کو کہنا ہے سنیل کو کہنا ہے میں ییشو کو فالو کرتا ہوں میں کرشن نہیں ہوں کرشن کرشن ورڈ یہ جو شبد ہے نا کرشن انگلیش ورڈ ہے یہ کب نکلا جب ییشو تھے تو کیا کرشن ورڈ تھا ییشو نے نہیں کہا کہ تم کو کرشن کو فالو کرنا ییشو نے کہا کہ تم مجھے فالو کرنا تو جتنے بھی لوگ پروگرام کتنے لوگ ہیں پندرہ سو کے اوپر جتنے لوگ دیکھ رہے آپ کا نام کبھی چینج نہیں کرنا سرکار کیا کہتی آپ ہندو کتنے تو ہندو کے کاؤں آپ کا جو نام کپیل آنیل شرما جو بھی آپ لوگ کا کپور آتا ہے یہ سرکار پھوچھتی ہے 90% 70% یا 40% ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا کرشن ہیں وہ ان کا ڈیٹا ہے ان کے حساب سے کرتے لیکن اس ہی مین پرشن آتا آپ پھولو کس کو کرتے ہیں تو کس نے کہا کہ اگر میں ہندو ہوں تو میں رام کی پوجا کروں گا کس نے کہا اگر میں مسلم ہوں تو میں اللہ کو ہی مانوں گا کس نے کہ کہ میں کرشن ہوں میرا نام روبرٹ ہے پنٹو ہے میں جیزس کو مانوں گا یہ کہا سے آگیا ویکتی پرشن ہے اور بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ویکتی کو اپنا دھرم چھننی کی آزادی ہے ہر ویکتی کو اپنا دھرم ہر ویکتی کو اپنا کیا کہتے ہیں زندگی چھننے کی آزادی ہے اس کو الٹا کرتے سوچ آپ ایک ایسے کنٹری میں جہاں آزادی ہے ہی نہیں آپ کو جہاں رکھا جائے میڈل ایسٹ میں آپ ویسے ہی کرنا ہے جیسے وہاں کے سرکار کرتی ایک اگزامپل دیتا ہوں نبو کنیسر دینیل کے ٹائم کی کتاب کوئی دکت میں لیکن تم نے ہمارا من چینج نہیں کیا تم نے ہمارے کپڑے چینج کیے لیکن تم نے ہماری سوچ چینج نہیں کی تم ہم کو کہتے مورتی کے سامنے جکو ہم نہیں جکیں گے یہ تھا سٹائنڈ اس کو کہتے ہیں پرمیشور کے پیچھے چلنا تو واپس کہتا ہوں بولو ہندوستان بولو انڈیا بولو کوئی دکت نہیں بولو میں ہندوستان کا ہوں میرے پورواج یہیں کہ میرا راشن کارڈ میرا آدھر کارڈ جب سے بنا تب سے کی بات کر رہا کھر کچھ سال پہلے آدھر کارڈ نہیں تھا لیکن آپ یہاں کے ناگریک ہیں اور جس کسی میرے سچائی کو جانا ہے اس لئے میری آنکھیں کھلی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ جیوان کیا ہے مرن کیا ہے نرک کیا ہے سوہرگ کیا ہے پاپ کا جیوان کیا وہ پرمیشور جس نے پوری دنیا بنائی ہے وہ ایک ماتر پرمیشور کی پرک مجھے ہو گئی میں اس کے راستے پر چل رہا اگر وہ کہتے کہ نہیں تم کون ہوتے پوچھنے والے اگر سرکار کہتی ہے کہ آپ ہندو ہیں تو کریشن نہیں بن سکتے یاد رکھو کریشن میں جب بھی وڈ یوز کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکو لیکن میرے حساب سے وہ kingdom ہے سرکار کہتی اس کو سولی چڑھ تو چڑ جاؤ سرکار کہتی اس کو گولی مارو تو گولی کالو سرکار کہتی اس کو پھانسی دے دو تو پھانسی لے لو کیوں کیونکہ آپ نے جیون پرابو کو دیا لیکن کبھی کبھی compromise نہیں کرنا اپنی مسیح کے رشتے کے ساتھ دنکے کی چوٹ پہ بھولو میں بھارت ہوں دنکے کی چوٹ پہ بھولو میں پاکستانی ہوں دنکے کی چوٹ پہ بھولو میں افریکن ہوں دنکے کی چوٹ پہ میں امریکن ہوں لیکن میں یہشو کو مانتا میرا نام کچھ بھی رکھو مجھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میں یہشو کو فولو کرتا ہوں اگر بھائی صاحب لائن پہ ہیں تو میں شاید کھڑ گیا ہے ہے جی آپ جی آپ جی جی کا اور آپ ہلو جی جی میں آپ کو سن رہا میں آپ کو سن رہا جی جی میں آپ کا بہت دنی دنکے کی چھوٹ پہ آپ جی میں بہت دنیا آپ جی جی سر سbach خود مجرم اگر س